مولا یا صلیبا 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 دائیما آبادا على حبی بیکا خیر الخلق کل دیہیمی اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیلوز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آفیت میں رکھیں آمین سوما آمین آج ہم بات کریں گے معالج آٹا معالج آٹا تو آپ سب نے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ مختلف اجزاء کو ملا کر مختلف دالیں اور جناس کو ملا کر جو آٹا بنایا جاتا ہے وہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے شگر کے پیشنٹس کے لیے اور مختلف امراض کے لیے لیکن یہ جو آٹا جس پر ابھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ ہے ابگری کا معالج آٹا اور یہ کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ ہم اس پر بڑھ کر دیکھیں گے شگر کولیسٹرول مٹاپا ہائی بلڈ پریشر یوریک ایسیڈ امراض اکل پیٹ کا بڑھنا کبز جوڑوں کا در اور اصابی اور جسمانی کمزوری اور بیماریوں سے نجات کے لیے سات دن نو اجزاء مغلے آزم شاہی معالج آٹا توانائی اور ذائقہ جو آپ کو تندرست کر دے ابگری معالج آٹا یہ جو ہے دو کیجی کا پاؤچ ہے ٹھیک ہے یہ دو کلو آٹا ہے جو مختلف اجناس سے مل کر بنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اوپر منشن بھی ہے کہ یہ کن اجناس کو ملا کر بنایا گیا ہے اور یہ دوستو میں خود بھی یوز کریوں یہ آٹا بہت اچھا ہے جو لوگ پیشنٹ ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے پانی میں جیسے پیسٹ بنا کر روٹی بناتے ہیں ویسے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آٹا جیسے گوندہ جاتا ہے ہمارے گھروں میں عام اس طرح سے بنا کر بھی اس کی روٹی بنا کر کھا سکتے ہیں لیکن جو لوگ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہے پیشنٹ نہیں ہے وہ صحت مند رہنے کے لیے ساٹے کو آم جو ہمارے گھر میں گندم کا آٹا آتا ہے اس کے اندر مکس کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں استعمال کرتی ہوں اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے آٹے جو ہیں وہ کس کون کون سے جو ہیں وہ اجناس شامل کر کے یہ آٹا بنایا گیا ہے یہ دو کلو کا پاؤچ ہے اور اس کی قیمت ہے چار سو رپے یہ قیمت پہلے کی ہے میں بھی ایک قیمت تھوڑی سی بڑھ گئی ہوں جس طرح سے اور چیزوں کی قیمت بڑھی ہے لیکن اس کے اوپر لکھا ہوئے یہ چار سو رپے کا دو کلو آٹا ہے مغلے آزم شاہی معالی جاتا کن اجناس کو ملا کر بنایا گیا ہے ان سب کے علاوہ اس مغلے آزم شاہی آٹے میں اجوائن سونف سفید زیرہ اور کلونجی بھی شامل کر دی گئی ہے اجوائن کیا کرتی ہے اجوائن دل کو طاقت دیتی ہے اور عصابی درد کے لیے مفید ہے پیٹ درد اور بدحضمی کا محصر علاج ہے خانہ حضم کرتی ہے بھوک بڑھاتی ہے گیس ہتم کرتی ہے جوڑوں کے درد میں مفید ہے کھانے کو ذائقے دار بناتی ہے سونف نظر کی کمزوری کا بہترین علاج ہے مراز زنانہ میں مفید ہے بھوک بڑھائے خانہ جلد حضم کرے میدے کی جلن ختم کرتی ہے سفید زیرہ نظام حازمہ اور مدافیتی نظام کی قوت بڑھاتے ہیں چہرے کو نئی شادابی عطا کرتے ہیں گھنے لمبے بال کرتی ہے اور شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے پیٹ سے متعلق تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے کینسر جیسے مرز کے خلاف قوت مدافیت بڑھاتا ہے جیسا کالیٹیز کس کے اندر ہیں سفید زیرے کے اندر ہیں پھر ہے کلونجی دماغی امراض کو ختم کرتی ہے کالیسٹرول کنٹرول کرے سوزش اور تضابیت کو ختم کرے امراض جگر کو روکے بلڈ پریشر بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے پیٹ کی السر کو ختم کرتی ہے امراض قلب کو روکے کبس انجاد دلائی ارکان پر کابو پائے کیل مہا سے ختم کرے اور یاداش کو بہتر بناتی ہے گردوں کو تحافظ دیتی ہے اور دانتوں کو مضبوط بناتی ہے کلونجی اس کے علاوہ اس میں شامل ہے جون مکعی باجرہ چنہ جوار کلونجی اجوائن سونف سفید زیرہ طریقہ استعمال دوستو یہ لکھا ہوا ہے اس کا طریقہ استعمال اسے کیسے استعمال کرنا ہے نمبر ون دو کلو معالج آٹا دس کلو گندوں کے آٹے میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں آپ صرف معالج آٹے کی روٹی بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں آٹا گونتے وقت حسبے طبیعت بھی معالج آٹے کو گندوں کے آٹے میں مکس کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو دس کلو کے آٹے میں مکس کر کے نہیں رکھنا چاہتے تو آپ جب آٹا گونیں گے تو اپنی ایکارڈنگ یعنی جتنا آپ کو یہ والا آٹا ڈال کے روٹی بنانا ہے آپ اسی وقت بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ مکس کر کے رکھیں دس کلو کے آٹے میں لیکن اگر آپ میری طرح صحت مندر الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ اس کو گندم کے آٹے میں مکس کر کے بنایا کریں اور جو لوگ بیمار ہیں پیشنٹ ہیں تو وہ اس کو الگ سے اس کی روٹی بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ معالی جاتے میں جو عزہ شامل ہیں وہ مکتصر لکھے ہوئے ہیں جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو جوائن سونف سفید زیرہ کے بارے میں بتایا یہاں پر لکھا ہوئے ہیں قدرت کی بے پناہ نعمتوں میں سے اناج ایک بہت بڑی نعمت ہے ابکری فوڈز نے قدرت کی عطا کردہ انتہائی طاقتور غزائیں معالی جاتے کی شکل میں اکٹی کر دی ہیں آئیے ان غزاؤں میں چھپے خزانوں سے پردہ ہٹاتے ہیں جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے عزہ کی خاصی مقدار بھائی جاتی ہے جو کے آٹے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سو بیماریوں کو دور کرتی ہے خون کے جوش کو کم کرتی ہے بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتی ہے حدت کو کم کرتی ہے پیاس بجھاتا ہے جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے اسی لئے مہاں سے چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتی ہے جو گرمی سے نجات دلاتا ہے مکعی کی روٹی مہین اور کوئی دماغ اور مصفی خون ہے اس کا آٹا پانی میں گھول کر رکساروں پر ملنے سے کیل مہاں سے دور ہو جاتے ہیں ہاتھوں میں لگانے سے ہاتھوں کی خشکی اور ہر قسم کی بدبوس زائل ہو جاتی ہے باجرہ باجرہ ایک ایسا اناج ہے جو بدن کو بھرپور غزائیت دینے کے ساتھ ساتھ ہر کمزوری بھی دور کرتا ہے باجرے میں جسم کی چربی کو کم کرنے اور اس آپ کو طاقت پہنچانے کی خصوصیت موجود ہے جو لوگ بھوک کی کمی گیس ضعیف مہدہ جیسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں چاہیے باجرے کی روٹی کھائیں باجرے کے آٹے کو دیگر اجناس کے آٹے میں ملا کر کھانے سے کمر مضبوط خون امدہ حازمہ دروست رہتا ہے اور پیٹ کی چربی میں کمی کے ساتھ گیس بھی نہیں بنتی چنہ چنہ کا آٹا استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے اور صدوں کا خاتمہ کرتا ہے یورپ اور دیگر مغربی اور اشیائی ممالک میں اسے گوشت کا بہترین نیم البدل کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے وٹامین ای کی فراوانی آزائے رئیسہ کی پرو داخت اور نسل انسانی کی ذرخیزی و طبانائی میں معاون ثابت ہوتا ہے چنہ کے آٹے میں موجود وٹامین بی دل کی کارکردگی بڑھاتا ہے دماغ جگر دانتوں اور ہڈیوں کے لئے مفید ہے اور آسابی گردہ حازمے کی عمل میں مددگار ثابت ہوتا ہے چنہ کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں جو جانور چنہ کھاتے ہیں وہ انتہائی طاقتور ہوتے ہیں جوار جوار کا آٹا شگر ہائی بلڈ پریشر جوڑوں کے درد جسم کی کمزوری آسابی کچاؤ بدحزمی تیزابیت اور کھٹے دھکار ان تمام امراض میں مفید ہے وزن کم کرنے میں اس کا کوئی سانی نہیں آپکری فوڈ سبکری سکریٹ کرتبا چوک مزنگ چرنگی لاہور یہ بہت اچھا آٹا ہے دوستو آپ اس کو منگوائیں اور ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ صحت والی چیزیں جو ہے وہ بیمار ہونے کے بعد کھائیں آپ اس معالی جاتے کو بلکل جب آپ تندرست ہیں تب سے استعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ بیمار انشاءاللہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دو کلو کا آٹا ہے ابکری محالج آٹا جس کی قیمت ہے چار سو روپے اور اسے کیسے کھانا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے stay connected with me take care اللہ حافظ